موسیقی السلام علیکم یورس سترہ اگر دوہزار بیل آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے آج کا دن پاکستان کے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ کیوں ہیں یہ آپ کو آگے چل کر پتا چلے گا ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گی کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ سب نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور چوز آل کرنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ سب تک بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آپ سب کو بتاتے ہیں کہ آج کا دن کیوں خاص ہے آج کی تاریخ کیوں اہمیت رکھتی ہے سترہ اگز دوہزار اٹھارہ وزیراعظم پاکستان امران خان بائیس سال جدو جہد کی ایک لازدہ والدہ استان تین جون انیس سو اکتر سے کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والا وہ ایک شہزادہ تھا اور شہزادہ جیسے زندگی بسر کر رہا تھا دنیا کی ہر نعمت اسے میسر تھی اس کی مسہور کن شخصیت اور مبھوط کر دینے والی مردانہ و جاہد اسے ہر محفل میں دوسروں سے ممتاز بنا دیتی تھی اس پر متضاد وہ ایک قومی ہیرو بھی تھا جہاں جاتا لوگ اسے ہاتھ و ہاتھ لیتے تھے پھر اس کی زندگی میں ایک مور آیا 39 دسمبر 1985 کو اس کی والدہ جو اس کی عقیدتوں کا محور اور محبتوں کا مرکز تھی کینسر کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار بیٹھی تب اس نے ایک خواب دیکھا میری ماں کینسر کے ہاتھوں مر گئی اس غریب ملک میں کتنے غریب لوگوں کی مائیں اس مرس کے ہاتھوں مرتی ہوں گی جہاں اس مرس کا کوئی علاج ہی نہیں اور نادار لوگ بیرونے ملک علاج کا سوچ بھی نہیں سکتے کیوں نہ اسی ملک میں ایک ایسا ہسپتال بنا دیا جائے جہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہو اس نے دنیا بھر سے ماہیلین بلوائے سب نے کہا پاکستان جیسے غریب ملک میں ایسا ہسپتال بنانا ناممکن ہے جہاں ایک مریض پر کم سے کم ایک ملین روپے خرچ ہوتا ہو وہ ڈڑ گیا اس نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا اور انتیس ڈسمبر انیس سو چرانوے کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال کی صورت میں سچ ثابت ہو گیا اس خواب کی تابیر میں وہ نکل پڑا اور اس نے کر دکھایا اس خواب کی تابیر میں حقیقت کا رنگ بھرتے وقت اسے موقع ملا کہ وہ اپنے ملک کا کونہ کونہ چھان مارے اور اسی دوران اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ پاکستان کے غریب عوام کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں غربت نے اس ملک کے غریب عوام کے گھروں میں کیسے ڈیڑے ڈال رکھے ہیں یہی سے اس کے دل میں ایک سیاسی جماعت کے خطوخال اُبھرنے لگے پچیچ اپریل انیس سو چھانوے کو پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں ایک ایسی جماعت کا قیام ہوا جو اس معاشرے کی قائع پلٹ دے اس کا دوسرا خواب ایک ایسے تعلیم ادارے کا قیام تھا جہاں غریب کا بچہ بھی عالمی سٹینڈرڈ کی ایڈوکیشن حاصل کر سکے اور جس کی ڈگری اپفورٹ کی ڈگری کے مسافی ہو لوگوں نے مزاق اور آیا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں تعلیم ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ سر پھیرا غریب کے بچے کو اکسفورٹ کی ڈگری دلانے کے لئے کوشہ ہے مگر ان کو تہاں فکروں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ زدی بھٹان اپنے دھن کا کتنا پکا ہے اور ایک دن اس نے کر دکھایا نمل یونیورسٹی کے نام سے اس نے ایک ایسی یونیورسٹی پناہ ڈالی جہاں غریب کا بعض صلاحیت بچہ انگلینڈ کے اکسفورٹ کے سٹینڈرڈ کے ایڈوکیشن فری میں حاصل کر سکتا ہے مگر بات یہاں پہنچ کر کیسے رکھ سکتی تھی اور داستان اس عظم اور حمد کی یہاں کیسے ختم ہو سکتی تھی اس کے ذہن میں تو ایک بہت ہی بڑا خواب پرورش پا رہا تھا اور وہ خواب تھا اس ملک کی تقدیر بدلنے کا اس سے اندازہ تھا کہ یہ مشن کتنا بڑا ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے اس کی اپنی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے اس کی خانگی زندگی پر بھی ہر برا وقت آ سکتا ہے مگر حمد اور عظم والا یہ چٹان اپنے اراجے سے کیسے بات آ سکتا تھا کہ اوپر والے نے اس کام کے لئے اس کا انتخاب کر لیا تھا وہ ڈٹ گیا اور پھر اس کی جد و جہد کے ایک لمبی تاریخ ہے جو اس قوم کے لئے ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر ملک کی آنے والی نسلیں فخر کریں گی اور اس کا شمار اقبال اور جناح کے صفوں میں کرے گی ملک پھر کے سیاسی اشرافیا اسٹیٹس کو کی ساری قوتیں مذہبی بحروپیوں کی ساری فوجیں اس ایک شخصیت کو جھکانے کے لئے ایک صفے پر آ چکی ہیں ان قوتوں کا سارا زور ساری طاقت سارا پروپیکنڈا ساری حکومتی مشینری اس ایک باسٹ سالہ ادھیر امرشیس کو نیچے دکھانے کے لئے وقف ہیں مگر وہ عمران ہی کیا جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک جائے اسے معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری خواب ہے اور اس خواب کی تابیر حاصل کرنا اگرچہ سب سے مشکل ہے مگر ناممکن نہیں وہ خواب اس ملک کو باوقار ملک بنانے کا خواب جہاں گربت کے سائے ہر جگہ چھائے ہوئے نہ ہو جہاں کوئی ماں بھوک کے ہاتھوں خودکشی پر مجبور نہ ہو جہاں کسی باپ کی آنکھیں اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی کا سامان نہ کر سکنے پر دکھ کے آنسووں سے لبریس نہ ہو جہاں کوئی بھائی گربت کی وجہ سے اپنی بہن کے ہاتھ پی لے نہ کر سکنے کے دکھ سے دوچار نہ ہو جہاں کوئی بہن ہر شام اپنے بھائی کے ہاتھ میں ڈگریاں پکرے مایوس لوٹنے پر ملول نہ ہو جہاں کوئی بچہ گربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ ہو جہاں کوئی غریب علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیماریوں کی غذا نہ بنے ایک ایسے معاشرے کا خواب جہاں امن ہو خوشخالی ہو انصاف ہو عدل ہو ایک ایسے معاشرے کا خواب جہاں قانون کے نظر میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ ہو ایک ایسے معاشرے کا خواب جہاں کسی برے کی سواری گزرنے پر عام لوگوں کے لئے راستے بند نہ ہوتے ہوں ایک ایسے پاکستان کا خواب جہاں باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈ آیا کریں ایک ایسے پاکستان کا خواب جس کے باشندے اپنے سب پاسپورٹ پر فخر کریں ایک ایسے معاشرے کا خواب جہاں خوشخالی کا صورت رات کے دکھ سے بے خبر نہ ہو ایک ایسے معاشرے کا خواب جہاں انصاف بکتا نہ ہو اور جہاں موت مہنگی اور زندگی سستی ہو اب عمران خان کو پاکستان کا وزی آدم بنے دو سال ہو چکے ہیں اور خوابوں کو سچ کر دکھانے کا وقت آپ پہنچا ہے اللہ تعالی عمران خان